بلہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو اب سب خیر و عافظ سے ہوں گے ایم ایس ایکسل کی ایڈوانس پلی لسٹ کا آج ہماری لیکچر نمبر 13 ہے جس میں ہم آپ کو جو ہے ڈراب ڈون لسٹ کریٹ کرنا سکھائیں گے سو دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بات کلیر کر دوں کہ جب بھی آپ ایم ایس ایکسل کے اندر ڈراب ڈون لسٹ بناتے ہیں تو اس کو بنانے کے دو طریقے ہیں یعنی اس میں ویلیوز ایڈ کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ نے جو ویلیوز ڈراب ڈون کے اندر ایڈ کرنی ہیں وہ ویلیوز آپ ایکسل کی ایک نیو شیٹ بنائیں اور اس شیٹ کے اندر آپ ان ساری ویلیوز کو جو ہے وہ ٹائپ کر لیں یہ پہلا طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ویلیوز جو آپ نے drop down list میں ایڈ کرنی ہے اگر وہ دو یا تین ہے مطلب تھوڑی ہی values ہیں دو یا تین values ہیں جو آپ نے drop down میں ایڈ کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ drop down کے اندر ان کو منوری ایڈ کر لیں نہ کہ آپ اس طرح الیکس سے sheet بنا کر اس میں ایڈ کریں ٹھیک ہے تو یہ جو طریقہ ہے یہ جو الیکس سے sheet بنا کر یہ جیسے میں نے یہاں پہ الیکس سے sheet بنا کر values ایڈ کرنی ہے یہ ہم تب کرتے ہیں جب ہماری values زیادہ ہوتی ہیں مطلب 5 10 15 20 زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے چلیں تو سب سے پہلے دوسروں یہاں پہ دیکھیں question ہے what is your birth month تو یہاں پہ میں جاتا ہوں اس کے آگے یہاں پہ ایسے drop down list آئے تو جس سیل میں دوسروں اپنے drop down list بنانی ہو سب سے پہلے ہم اس select کو select کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سیل کو select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک اوپر tab ملتا ہے data کا آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو data tools کے groups کے اندر ایک option ملتا ہے data validation کا جب آپ اس data validation کے option کے اوپر دوسروں اس طرح click کریں گے arrow کے پر بھی آپ click کر سکتے ہیں یہاں آپ direct بھی data validation پہ click کر سکتے ہیں اگر آپ direct data validation پہ click کریں گے تو direct آپ کے سامنے box آجے گا لیکن اگر آپ arrow پہ click کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ جو پہلا option ہے data validation کا اس پہ click کرنا پڑے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا دوسروں dialogue آئے گا جیسے دوسروں آپ کے سامنے اس طرح کا dialogue آئے گا تو یہاں پہ آپ نے یہ جو الاؤ کے نیچے یہ drop down بنی ہوئی ہے اب drop down کرتے ہیں اس کو دوسروں dialogue کرتے ہیں کہ ہم جس طرح click کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک list آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دوستو آپ نے اس drop down میں سے select کرنی ہے options list ٹھیک ہے list select کرنے کے بعد آپ کے سامنے source آجے گا اس source کے اندر دوسروں چونکہ آپ نے جو values enter کرنی ہے وہ آپ نے اس next excel کی sheet کے اندر پوٹ کی ہوں گیا تو دوسروں جب آپ نے جو drop down کے اندر values یہاں پہ source کے اندر enter کرنی ہو اگر وہ values کسی ایکسل کی sheet پہ پڑی ہوں تو پھر then آپ کو یہ جو آگے arrow دکھائی دی رہا آپ نے اس arrow پہ click کرنا ہے جیسی دوسروں آپ اس پہ click کریں گے then آپ اپنی اس sheet پہ جائیں گے جہاں بھی آپ کی values پڑی ہوں گا تو ہم نے یہاں پہ یہ پوری values کو select کیا select کرنے کے بعد ہم then کیا کریں گے یہ جو arrow بنا ہوا اس arrow پہ دوبارہ click کریں گے کرنے کے بعد یہاں سے ok کے اوپر click کر دیں گے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میری drop down کے آ چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں وہ ساری values آگئی ہیں جو میں نے sheet number values والی sheet کے اوپر یہاں پہ enter کی تھی ساری ساری values دیکھیں وہ میری drop down میں ایڈ ہو چکی ہیں یہاں دیکھیں میں اپنی مجھ سے اس drop down میں کوئی بھی values select کر سکتا ہوں اور اس کا ایک فائدہ دوسروں تو drop down بنانے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو drop down بنانے کا دو فائد نہیں ہے پہلا فائدہ کہ آپ کو manually type کرنی نہیں پڑے گی آپ جلدی جلدی کوئی کے لیے یہاں سے اپنا مند سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے 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 کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ اگر یہاں پہ value خود سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اگر وہ value آپ کی drop down list کی values کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ کی value enter نہیں ہو پائے گی مطلب یہاں پہ ایک بڑی اچھی security بھی لگی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھنا میں نے value خود center کر کے enter پیس کیا تو دیکھیں وہ مجھے option آگیا کہ message آگیا alert آگیا کہ جناب یہ value جو ہے میری drop down کے اندر موجود نہیں ہے اب second second drop down بنانے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم manually خود سے value جو ہے اگر ہمارے پاس دو یا تین values ہوں تو انہیں ہم خود سے manually جو ہے add کر سکتے ہیں تو اس کو کیسے کریں گے اب دیکھیں مجھے یہاں چاہتا ہوں یہاں میں لکھا ہوا رہا question are you mail اب یہاں میں جاتا ہوں یہاں پہ drop down جو بنے اس cell کے اندر اس میں صرف 2 values ہوں yes اور no کی تو اس کے لیے ہم کی کریں گے اس کے لیے ہم دوستو اگین یہاں پہ drop down لسٹ بنانے کے لیے یہاں پہ data والی option پہ tab پہ کلک کریں گے یہاں پہ data tools کے اندر ہم یہاں پہ data validation پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں یہاں سے ہم allow کے اندر جا کر یہاں select کریں گے list list select کریں گے بعد یہاں پہ اب مجھے value جو ہے چونکہ manually خود type کرنی ہے تو یہاں پہ میں پہلی value دوں گا yes اس کے بعد لگائیں گے comma اور then دوسری value ہے no دوستو جب آپ اس طرح source کے اندر values خود سے manually type کرتے ہو تو ہر ایک value کے بعد جو ہے آپ کاما لگاتے ہو ٹھیک ہے دو values کو differentiate کرنے کے لیے تو یہاں پہ کاما کاما سے یعنی آپ اپنی values کو separate کرتے ہو اور last والی value کے بعد کاما نہیں لگاتے ٹھیک کاما صرف تب لگاتے ہیں جب آپ نے ایک اور next value جو ہے وہ drop down میں add کرنی ہو then اس کے بعد اسو آپ simply okay اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی drop down مرن کیا گئی یا yes اور نو کیا آپ نے یہاں پہ کہا yes ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کے لیے بہت ہیل فور رہی ہوگی جس میں آپ کو drop down مرنے کے دونوں جو طریقے میں نے ہمیں method بتائیں ہیں دونوں method آپ کو سمجھ آئی ہوں گے اور اچھے سے آپ کو جو ہے working style کا سمجھ سمجھ آئی ہوگی کس طرح drop down list بنائی جاتی ہے thank you so much then guys take care اللہ حافظ